ڈاکٹر تاہر القادری کے غیر شرعی اقوال و افعال کی بنا پر ہندو پاک کے ذمہ دار علماء اہل سنت نے ان پر گمراہی کا حکم صادر فرمایا ہے اور بعض علماء نے تو کفر کا بھی قول کیا ہے جس کے نزدیک جیسا جرم ثابت و محقق ہوا اس نے ویسا ہی حکم لگایا ہندو پاک کے جن علماء اہل سنت نے ڈاکٹر موصوف پر گمراہی کا حکم صادر فرمایا ہے ان میں سے چند کے نام یہ ہیں غزالی زمہ علامہ سید احمد سعید قازمی علیہ الرحمہ علامہ عبدالحکیم شرف قادری لاہوری علیہ الرحمہ علامہ عبداللہ علیہ الرحمہ شیخ الاسلام مفتی سید محمد ودنی اشرفی جانشین محدث عاظم ہن کے چھوچا شریف جانشین مفتی عاظم ہن مفتی اختر رضا خان اظہری بریلی شریف جانشین صدر الشریع علامہ زیعور مصطفی قادری گوسی انڈیا مفتی شفیق احمد شریفی الہابادی مفتی نظام الدین رضوی صدر شوبہ افتح الجامعہ الاشرفی مبارک پر انڈیا علامہ محمد احمد مزباہی علامہ یاسین اختر مزباہی مولانا مفتی قدرت اللہ رضاوی شیخ الہدیث دار العلوم اہل سنة تنویر الاسلام مفتی شبیر حسن رضاوی مفتی مغراج القادری مولانا قمر عالم اشرفی مفتی محمد اشرف رضا مفتی محمود اختر رضاوی مفتی مجیب اشرف مفتی حبیب اللہ مصباحی مفتی شیر محمد خان ڈاکٹر مولانا غلام زرقانی جانشین علامہ عرشد القادری علیہ الرحمن مفتی اکمل حسین مولانا کوکب نورانی مولانا سید مظفر حسین شاہ مفتی اشرف القادری مولانا سید شاہ تراب الحق قادری علیہ الرحمن مفتی اشرف عاصف جلالی علامہ غلام رسول رضاوی شیخ الہدیث جامیہ رضاوی مظہر الاسلام مفتی ابو سعید محمد امین دار العلوم امینیہ رضاویہ مولانا محمد شفی اکاروی رحمت اللہ علیہ مفتی وقار الدین دار العلوم امجدیہ علامہ عبد الرشید جھنگوی ڈاکٹر موصوف کی استاز محترم علامہ عطا محمد بندیالوی مولانا عبداللطیق مولانا سید علی عابد شاہ بخاری مولانا عبدالسطار خان نیازی مفتی تقدس علی خان قادری رضاوی مفتی محبوب رضا خان بریلوی مفتی احمد میاں برکاتی مولانا زیاء اللہ قادری مفتی عزیز احمد قادری علامہ شریف ملتانی مفتی عبدالقیوم حزاروی علامہ فیز احمد اویسی علامہ احسان الحق قادری مولانا صدیق حزاروی مولانا غلام علی اوکاروی مفتی محمد امین فیصلباد مولانا غلام فرید حزاروی مولانا شبیر حاشمی بطوکی مولانا سابر حسین انگلین بانی مرکزی مجلس رضا علامہ حکی محمد موسیٰ امرت سری رحمت اللہ علی اس کی علاوہ ہندو پاک کے کثیر علماء اہل سنت و مفتیانی کرام نے داکٹر طاہر القادری کو بل اتفاق گمراہ و گمراہ گر کہا ہے ڈاکٹر طاہر القادری کے باطلہ قوال و افعال کی رد میں علماء اہل سنت نے کئی کتابیں لکھ ڈالیں ڈی فرنس کارنر کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن تبائیں ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے تعلق سے ہندو پاک کے ذمہ دار علماء و مفتیانی کرام کی تحریروں اور تقریروں سے یہ بات ظاہر ہے کہ وہ اپنے غیر شرعی آمال و نظریات کے سبب سخت گبرہی میں مبتلا ہے ہم اس مسئلے میں ہندو پاک کے ان علماء و مفتیانی کرام کی تائید کرتے ہیں نید اہل سنت کے افراد کو تابید کرتے ہیں کہ دوکر طاہر القادری کے گمراہ کو نظریات اور آمال سے اپنے آپ کو بچائیں اس مسئلے سے متعلق تفصیل معلومات کے لیے ان علماء و مفتیانی کرام سے اور جامعی اشرف کے دارو لفتہ سے براہ راست رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے موسیقا موسیقا موسیقا